اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیکٹی ٹھوپ سمارٹیز ٹراؤما سیریل تیرے عشق کے نام جس کی اب ہم اپیسوڈ نمبر سیون دیکھیں گے روتپا نکاح کر کے اپنے باپ کے پاس گاؤں میں واپس آ چکی ہے اور باپ شہر جا چکا ہے ہر رشید کو روتپا کی ذیمہ داری سوم کر گئے ہیں روتپا ہر رشید سے کافی بدتمین سی کرتی ہے لیکن پھر اس کا احساس آ ہی گیا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر ہر رشید کے ساتھ بنا کر رکھوں گی تو کیا پتہ التمش کے معاملے میں وہ اس کی مدد کر سکے اور بابا اس کی بہت بات سنتے ہیں اسی لئے تو صرف اپنے مطلب کے لیے ہر رشید کے پاس جاتی ہے اور کہنے لگی غصے میں بہت زیادہ بول گئی تھی میں میں معافی مانگتی ہوں مجھے تمہارے ساتھ اتنی زیادہ بتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی ہر رشید جو اس کی نیچر سے خوب واقف ہے کہنے لگا جس لڑکی نے اپنے باپ کا دل توڑتے ہوئے نہیں سوچا جو اسے جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا تھا تو پھر اس کے نزدیک میرے پٹیچر دل کی بھلا کیا اوقات تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں کمرے میں جا اور سوچاؤ رات کافی ہو چکی ہے اب یہ کمرے میں جانے ہی لگی کہ التمش کی کول آ جاتی ہے التمش کی کول آئی تو دور جا کر اس کی کول سننے لگی اور ہرشید جو کہ اس کی جسوسی کے لیے ہی یہاں پر رکا ہے وہ بھی کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کوئی بات سنائی نہیں دی ایسی میں رتمہ نے اتنی رات کے جب التمش کی کول دیکھی تو پریشان ہو جاتی ہے کیا ہوا سب حیریت تو ہے نا بابا آئے تھے کیا لیکن التمش نے اسے کچھ نہیں بتایا صرف اپنی مطلب کی بات کرتا ہے کیونکہ مہر علی صاحب تو وہاں پر جا کر رخصتی کی ڈیٹ فائنل کرائے ہیں کوئی جائدات نہیں آئے گی اب بھلا التمش سے یہ کیسے رہا جاتا کہ صرف رتبہ کو ہی قبول کرے اور جائدات سے دسپردار ہو جائے اس لئے تو رتبہ کو فون کر کے کہنے لگا تم گاؤں میں ہو وہاں پر کچھ کاغذات ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو رتبہ ڈرسی جاتی ہے کونسے کاغذات تو التمش اسے سمچھاتے ہوئے کہنے لگا میری بات گوھر سے سنو جیسے جیسے کہوں گا ایک ایک حرف ویسے ویسے تمہیں ماننا پڑے گا اور ویسے ہی کام کرنا یہاں برد تمہارے بابا کی علماری میں کچھ ڈاکیومنٹس پڑے ہیں زمین کے کاغذات ہیں اس کے علاوہ تمہاری ماں کا زیور بھی ہے سب کچھ تم اپنے پاس رکھ لو اور وہاں رکستی کے وقت تم لے کر آنا اب رتبہ اندے دھن صرف التمش کی باتیں مانتی ہے التمش کچھ کہے اور یہ مانے نہ ایسا تو آج تک نہیں ہوا اس لئے چھپتے چھپاتے اپنے باپ کے کمرے تک جا پہنچتی ہے لیکن یہ ہو رشید اسے اتنا چھپنے چھپانے نہیں دیتا جو صرف اسی کے جسوسی کے لئے بیٹھا ہے اس کا پیچھا کرتا ہے رتبہ چکے سے اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے باپ کی تجوری کھولتی ہے زمینوں کے کاغذات نکالتی ہے اور اپنی مرہومہ ماں کا زیور بھی جب زیور لے کر بیٹ پر بیٹھی تو دل بھر آیا آج ماں کی بیاد بھی خوب آئی اور رونے لگتی ہے لیکن پھر وقت کم ہے اس لئے جلدی سے زیور کو بھی سمیٹھ لیا اور کاغذات کو بھی ہو رشید یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن مہر علی صاحب کو ڈسٹرپ کرنا نہیں چاہتا تھا انہیں بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی رتبہ سے بدزند تھے اور بدگمان ہو جائیں گے لیکن ہو رشید کی یہ پریشانی رونک حل کر دیتی ہے اس کا جو اعتمر سے اس کے ارادے پوچھ کر آئی ہے آ کر ماں کو ساری بات بتا دی ہے تو ماں کی تو جیسی لوٹری نکل آئی بھائی سب کو فوراں فون کرتی ہے اور کہنے لگی آج بھانجے نے رتبہ کو بہت بڑی ذمہ داری سومپی ہے کہ آپ کی تجوری سے وہ آج زمینوں کے کاغذات اور بھابی کا سارا زیور نکال لے گی رکستی کے وقت اپنے ساتھ لے کر چاہے گی وہ بھی آپ سے چوری چوری اب یہاں پر میر علی کو بہت دکھ ہوا کہ رتبہ ہر اور کتنا گرے گی حرشید کو فون کرتے ہیں اور کہنے لگے رتبہ کہاں پر ہے کیا کر رہی ہے حرشید کچھ بتانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ رتبہ کو حدی سمجھانا چاہتا ہے لیکن یہاں پر میر علی صاحب کو سب کچھ پتا چل گیا اس لئے کہنے لگے حرشید تم مجھے کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ میں سب جانتا ہوں بس ایک کام کرو صبح ہوتے ہی رتبہ کو لے کر جلدی سے واپس آ جاؤ یہاں پر میں نے اس کی رکستی کی ڈیٹ بھی فائنل کر دی ہے میر علی کے حکم کے مطابق حرشید صبح صویرے لے کر رتبہ کو شہر واپس چلا جاتا ہے رتبہ جیسے ہی اپنے گھر میں اتری تو ایک دم سے خوش ہو جاتی ہے لیکن پھر حرشید کے الفاظ نے اسے دکھی کر دیا کہ میر علی حان کی اکلوتی اولاد ہو اپنی خوش نصیبی کو سمجھو تم اس طرح کے کام کیوں کرتی ہو کہ ان کا دل دکھ جاتا ہے تمہارے علاوہ بھلا ان کے پاس ہے ہی کون تم تو انہیں حوش رکھا کرو اب یہاں پر رتبہ بھی سوچ میں پڑ گئی کہ میرے فیصلے سے واقعی میرے بابا کتنا نراز ہیں کتنا دکھی ہیں یہاں پر آ کر جو اپنی رکستی کے بارے میں پتا چلا تو اور بھی دکھی ہو جاتی ہے کہ میں اپنے بابا کو چھوڑ کر ایسی نہیں جانا چاہتی تھی وہ حالہ کے گلے لگ کر بھی بہت روتی ہے کہ میں نے بابا کو دکھی کر دیا میرا التمر سے نکاح کرنے کا فیصلہ میرا نہیں تھا میں تو جانتی بھی نہیں تھی وہاں پر جا کر پتا چلا لیکن میں بابا کو یہ دکھ نہیں دینا چاہتی تھی میں تو بابا کی مرضی سے نکاح کر کے یہاں سے جانا چاہتی تھی جانے انجانے میں پتہ نہیں کیوں میں یہ دکھ انہیں دے بیٹھی اب وہ گلے لگ کر بہت روتی ہے تو حالہ بھی سمجھانے لگی فکر مت کرو میں تمہارے باپ سے بات کروں گی مہر علی بھی پیٹی کی رخصتی کی وجہ سے بہت پریشان بہت اداس ہیں کیونکہ جیسے وہ رخصت کر رہے ہیں ویسے تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا اب روتپا کی حالہ بھی آ کر کہنے لگی روتپا بہت پریشان ہے اس کا کوئی قصور نہیں لیکن باپ جو بہت ہی دکھی ہے کہنے لگا میں کسی کو بھی روتپا کی علاوہ قصور وارد نہیں سمجھتا اگر روتپا کی نیت نہ ہوتی مرضی نہ ہوتی تو یہ نکاح کبھی نہ ہوتا باپ اداسی کے عالم میں بولنے لگا جمعیرات کے شام یہاں پر چراغہ ہوگا لیکن کسی کو بھی میرے دل کے بجھنے کی حبر نہیں ہوگی کیونکہ جمعیرات کو یہاں پر شادی کا محول شروع ہو جائے گا مہندی کی تیاریاں ہوگی تبی تو اس سہن میں چراغہ ہوگا اور یہی بات مہر علی صاحب کر رہے ہیں اور اس ٹائم بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہیں فرنڈز یہ سب کچھ ہوگا اپیسوڈ نمبر سیون میں آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل کا نوٹفکیشن ضرور پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بسانی سے دیکھ سکیں ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا بہت سارا ہیارت کے گانے میچھے تک کے لیے اللہ حافظ